ہلوہ سٹوڈینٹس میں عزیز بہر آپ سبی کا اپنا اولا یوٹیوب چینل میں سواہت کرتا ہوں اس ویڈیو سے اور یوٹیوب سے میری جو بھی ارننگ ہو گئے یا جو ارننگ ہو رہی ہے اس کا ٹین پرسین گریب بچوں کو فری ایجوکیشن پروائیٹ کرنے میں کیا جائے گا تو سپورٹ کرتے رہے تو آج ہم ٹویلت کلاس فیجیکس چپٹر نمبر ون الیکٹرک چارجز اینڈ فیلڈز کا انسی آٹی کی ٹیکسٹ بک میں گیون ایکزامپل نمبر ون پوائنٹ فائف سولو کریں گے اس ایکزامپل کو میں بہتی اچھے سے بہتی ایزی وی میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اس لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تو کیا ہے آج کا ہمارا ٹوپک آج کا ہمارا ٹوپک ہے انسی آٹی کی ٹیکسٹ بک میں گیون ایکزامپل نمبر ون پوائنٹ فائف کیا ہے اس کا سٹیٹمنٹ چارجڈ میٹیلک سفیر اے اس سسپینڈڈ بائی نائیلون تھریڈ کہ یہ ہمارے پاس چارجڈ میٹیلک سفیر اے تھا اس کو ہم نے نائیلون تھریڈ سے کہیں پر بان دیا ہے پھر اس کے بعد چارجڈ میٹیلک سفیر بی held by an insulating handle is brought to close to a such that the distance between their centers is 10 cm اب یہ ایک سیکنڈ میٹیلک سفیر بی یہ بھی چارجڈ ہے اس کو ہم ایک insulating handle سے پکڑ کر اس میٹیلک سفیر اے کے پاس میں لے کر آئے اور اس میٹیلک سفیر اے اور بی کے بیچ کی distance ہم نے کتنی رکھی 10 cm پھر اس کے بعد ہم سے کیا کہا ہے a shown in figure the resulting repulsion of a is not اب a پر بھی positive charge b پر بھی positive charge دونوں پر same charges ہے تو جیسے ہم یہ سفیر بی ہم نے handle سے پکڑا ہے handle کیسا insulating handle ہے تاکہ charge اس بی سے نکل کر کہیں پر بھی نہ جائے اگر conducting handle ہوتا ہے تو charge ہماری بوڈی سے ہوتا ہوا آرث ہمیں چلا جاتا اس لئے ہم نے جو handle رکھا ہے اس لئے ہم نے جب ہم اس سفیر بی کو a سے 10 cm کی distance پر لے کر آئے تو اس a میں کیا ہوا دونوں میں repulsion کا force apply ہو رہا ہے تو a کیا ہو جائے گا ripple ہو جائے گا اپنی position سے deflect ہو جائے گا اب اس میں کتنا deflection ہوا کتنا repulsion ہوا یہ اگر ہمیں find out کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک torch on کر دیں گے بلکل اس کے بلکل سیدھا سامنے بلکل سیدھا سامنے ہم کیا کریں گے ایک کیا کریں گے ایک torch جلا دیں گے تو torch جلائیں گے تو اس کے shadow میں جتنا deflection ہوگا ہم measure کر لیں گے کہ اس میں کتنا سیدھا اس کے shadow یہاں سی یہاں تک آگئی تو اتنا deflection ہوا تو اس کا deflection ہم note کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم سے کیا کہا ہے is sphairs a and b are touched by uncharted sphere b sphere c and d respectively اب ہم نے اس a sphere کو c sphere سے touch کیا c sphere پہ پہلے کوئی charge تھا کیا نہیں کہ a سے touch کیا ہم نے c sphere کو a کا آدھا charge نکل کر چلے گیا c کے اندر اسی type سے یہ b ہے b کو ہم نے unch کس b to b کا آدھا charge نکل کر کہا چلے گیا d میں b پہ اگر پہلے دو positive تھے تو ایک positive کہا چلے گیا d میں a پر پہلے چار positive تھے تو دو positive charge نکل کے کہا چلے گئے c میں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کہا اب ان کے بیچ ہم نے distance کو half کر دیا پھر اس کے بعد یہ کیا بل رہا ہے c and d are then removed اب یہاں سے c کو ہم نے removed کر دیا یہاں سے d کو ہم نے remove کر دیا پھر اس کے بعد and b is brought closer to a ویسے یہاں پر charge positive charge نہیں جاتا ہے وہ اس کی اور process الگ ہے سمجھنے کے لئے اتنا consider کر دیتے کہ آدھا charge یہاں چلے گا پھر اس کے بعد c and d کو remove کر دی یہاں سے c کو remove کیا یہاں سے d کو remove کیا پھر اس کے کے بیچ کی distance صرف کتنی ہے 5 cm پھر اس کے بعد between their centers اور distance کہ پھر ان دونوں کے centers کے بیچ کی what is the expected repulsion of a on the basis of coulomb's low تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں a repulsion کا force کتنا apply a kتنا ripple ہوگا is where a c and b and d have identical size اب ہمیں یہ بھی کہ a b c d یہ چار سفیر ان سبھی کا size ہے same ہے اور یہ بھی کہ ان کا size بہت ہی چھوٹا ہے ان کے بیچ distance کی comparison میں بہت ہی چھوٹا ہے ہم نے سمجھنے کے لیے size بہت بڑا بنایا ہے لیکن یہ size بہت چھوٹا کس کی comparison میں ان کے بیچ کی distance کی comparison میں ہم نے consider کر لیا کہ 10 cm height is distance ہم نے consider کر لیا r to is spare a اور spare b کے بیچ میں جو repulsion کا force لگے f is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q 1 q 2 upon r square یہ formula ہوتا ہے تو یہاں پر f کی value کتنی ہو جائے گی 1 upon 4 pi epsilon note q 1 q 1 charge on first square q 2 that means charge on second square to first square charge consider کر لیا kitna q کیون value to given نہیں ہے ہم consider کر لیا first square per charge q and second square charge consider kitna q dash q q kis space p kia likhen q q to kis space p kia lik dh q dh kis distance consider kari r square is equation number 1 force between a and sphere b mt jitna force a pere 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 kitna lag raha pere pere force lag 1 upon 4 pere epsilone naught q q dash upon r square repulsion ka force is fair a per lag e pere a pere 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 چارج کتنا ہو جائے گا q by 2 بی پر جو چارج تھا وہ بھی کیا ہو گیا آدھا تو اگر بی پر پہلے چارج q' تھا تو اب بی پر چارج کتنا ہو جائے گا q' by 2 پہلے ان دونوں کی بیچ کی distance کتنی تھی 10 سینٹی میٹر اب distance کتنی ہو گئی 5 سینٹی میٹر distance بھی کتنی ہو گئی half اس لیے اگر پہلے distance کو ہم نے r کنسیڈر کیا تھا تو اب distance کتنی ہو جائے گی r by 2 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اور کچھ کہا ہے کیا ہم سے نہیں تو اب f پر جو repulsion کا force رہے گا اس کو ہم کس سے represent کریں گے f' اب repulsion کے force کو ہم نے کس سے represent کیا f' تو repulsion کا force کتنا ہوتا ہے 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon distance کا square تو q1 q1 کی value first charger کی value کتنی ہے q by 2 تو لیکھ دیتے ہیں ہم کیا لکھیں گے q by 2 into second charge second charge کی value کتنی ہے q dash by 2 تو second charge کی space form میں لکھا q dash by 2 upon upon میں کیا ہوتا ہے distance کا square تو distance distance کتنی ہے r by 2 تو یہاں کیا لکھیں گے upon میں ہم r by 2 کا whole square یہ لکھیں گے اب اس کو تھوڑا سا اور rearrange کر دیتے ہیں تو 1 upon 4 pi epsilon 0 q by 2 as it is q dash by 2 as it is اور whole upon whole upon whole upon میں کیا ہے r by 2 کا whole square تو اسی کو ہم r by 2 into r by 2 لکھ سکتے ہیں کیا square مطلب 2 times تو یہ 1 2 3 4 تو جو second number کا upon ہوتا ہے وہ fourth number کے upon سے cancel ہو جاتا ہے جو second number کا ہوتا ہے وہ fourth حوالے سے cancel تو اس 2 سے یہ 2 کیا ہو جائے گا cancel اس 2 سے یہ 2 کیا ہو جائے گا cancel تو اس f dash کی value کتنی آگئے ہمارے پاس 1 upon 4 pi epsilon 0 یہ کتنا ہے q یہ یہاں پر کتنا بچا q dash r into r r into r کتنا ہو جائے گا r square تو f dash کی value کتنی آگئی 1 upon 4 pi epsilon 0 q q dash upon r square but 1 upon 4 pi epsilon 0 q q dash upon r square یہی value تو کس کی ہے یہ value تو f کی ہے تو اس پورے کی space پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں f اس کا مطلب جو f dash ہے وہ کس کے equal آگیا f کے equal اس کا مطلب جب ہم نے دونوں پر charge کتنا کر دیا half دونوں پر charge کتنا کر دیا دونوں سفیر پر charge half کر دیا اور دونوں سفیر کے بیچ کی distance بھی کیا کر دی half کر دی تو جتنا force پہلے لگ رہا تھا اتنا ہی force بعد میں لگ رہا ہے کہ جتنا force پہلے f force تھا پہلے کا force اور بعد کا force لگ رہا ہے دونوں کے بیچ میں repulsion ریپلشن کا force تو جتنا force a پر لگ رہا ہے اتنا ہی b پر تو یہی force b کا بھی ہے اور یہی force a پر لگنے والا force بھی ہے تو وہ force کتنا آگیا f dash is equal to f مطلب جتنا force پہلے لگ رہا تھا اتنا ہی force بعد میں لگ رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اپنے دوستو ہی ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر پسند آئی ہو تو dislike کر دیجئے گا اگر اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو ڈاؤٹ کمینڈ میں آپ پوچھ سکتے کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی کمینڈ کر سکتے ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ ٹوپک پڑھیں گے بائی